جیو ٹی وی کے پانچ ایسے ڈرامے جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کا بار بار دیکھنے کو دل کرے گا تو پھر ایسے ہی ٹاپ فائب پاکستانی رومانٹک ڈراماز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہماری اس چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو لازمی دیکھیں ڈراما سیریل کہیں ڈیپ جلے جیو ٹی پر چلنے والا ون آف دا ہائیسٹ ریٹڈ پاکستانی ڈراما ہے جس نے اپنے وقت میں کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے ڈراما سیریل کہیں ڈیپ جلے میں عمران اشرف اور نیلم مونیر نے ملکزی کردار نبائے اور ان دونوں کی ادھاکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا جبکہ دیگر کاسٹ میں علی عباس، نازد جانگیر، سبا فیصل، حماد پاروکی، علی زحمت اور علی انساری شامل تھے ڈرامے کی کہانی ایک نوجوان شادی شدہ جوڑے کے گرد گھونتی ہے جو حسد کی وجہ سے اپنو ہی کی سادشیوں کا شکار ہو جاتی ہیں ڈراما سیریل کہیں ڈیپ جلے کوکیسرا حیات نے لکھا اور سائمہ وسیم نے ڈائریکٹ کیا 34 اپیسوڈ پر مشتمل ڈراما سیریل کہیں ڈیپ جلے 2019 میں جیو ٹیو پر آنئر ہوا ڈراما سیریل دل کیا کرے؟ ایک بہترین سٹوری پر مبنی ڈراما سیریل یہ دل کیا کرے؟ ایک رومانٹک لاؤ ٹرائنگل ڈراما ہے جسے بہت زیادہ پسند کیا گیا اور اس ڈرامے کی کہانی نے دیکھنے والوں کے دل چھولی ہے کیونکہ ڈرامے میں محبت، پیار میں قربانی اور ایموشنز دیکھنے کو ملتے ہیں ڈراما سیریل دل کیا کرے؟ کی لیڈ کاسٹ میں فیروز خان، یومنہ زیدی اور مرزا زین بیک جیسے بڑے اداکار شامل تھے جبکہ باقی لیڈ کاسٹ میں مریم نفیس، مرینہ خان، شمیم علالی، لوبنا اسلم، سمن انساری اور مزنا بقاس نے کام کیا اس ڈرامے کو اسما نبیل نے لکھا اور مہرین جببار نے ڈائریکٹ کیا 30 اپیسوڈ پر مشتمل ڈراما سیریل یہ دل کیا کرے؟ 2019 میں جیو ٹیوی پر اونئر کو ڈراما سیریل میرے ہم نشین ناظرین شمالی علاقہ جات میں رہنے والے لوگوں کے حالات و واقعات پر بڑھنے والا ڈراما سیریل میرے ہم نشین ایک ماسٹر پیس پاکستانی ڈراما ہے جس کی کہانی ایک پتھان لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو ڈاکٹر بننے کے بعد اپنے علاقے میں ہسپیٹر بنانے کے ساتھ ساتھ فلاحی کام کرنا چاہتی ہے لیکن یہ سب کرنے کے لیے اسے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈراما سیریل میرے ہم نشین کی لیڈ کاسٹ میں ہبا بخاری، ایسن خان، سید جبران، شہزاد شیخ، مومنہ اقبال اور مومن خالد شامل تھے اس ڈرامے کو بہترین سٹوری کی وجہ سے پاکستان سمیت کئی ممالک میں بڑے شوق سے دیکھا گیا علی فیضان کی ڈائریکشن میں بڑھنے والا ڈراما سیریل میرے ہم نشین دو ہزار بائیس میں جیو ٹی بی پر آن ائر ہوا اور اس ڈرامے کی نمبر اف اپیسوڈ فورٹی تھیں ڈراما سیریل رازی الفت ایک ایسا پاکستانی ڈراما جسے دیکھنے کے بعد آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں گے کیونکہ نہ صرف ڈرامے کی سٹوری کمال کی تھی بلکہ اداکاری بھی قابض تعریف تھی ڈراما سیریل رازی الفت کی کہانی ایک ایسی نوجمان لڑکی کے گرد گھومتی ہے جس کی زندگی اپنے باپ کے بنائے گئے اصولوں کی پابند ہوتی ہے لیکن پھر ایک ایسی دوست اس کی زندگی میں آتی ہے جس سے اس کی زندگی اچانک سے بدل جاتی ہے ڈرامے میں یومنہ زیدی، شہزاد شیخ، کومل میر اور مرزا بہر رشید نے کام کیا ڈراما سیریل رازی الفت کو سراج الحق نے ڈائریکٹ کیا اور اس کی 34 اپیسوڈ تھی اور یہ ڈراما 2020 میں جیو ٹی وی پر آنئر ہوا ڈراما سیریل تیرے بین 2023 کا سب سے بڑا ڈراما جس نے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور دنیا کے ہر اس حصے میں شورت اثر کی جہاں اردو ہندی بولی سمجھ جاتی ہے ڈراما سیریل ابھی تک کا یوٹیوب پر سب سے زیادہ دیکھا جانے والا پاکستانی ڈراما ہے جس نے 3 بلین پلس بیوز آسل کر کے ایک نیا ریپورٹ قائم کیا نورا مکدون کی تحریر کردہ اور سراج الحق کی ڈائریکشن میں بڑھنے والا ڈراما سیریل میں وہاج علی اور یومنہ زیدی نے مرکزی کردار نوائے اور ان دونوں ہی کی اداکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور یہ دونوں ہی پاکستان سمیت انڈیا میں بھی ٹاپ ٹرینڈ بنے رہے ڈراما سیریل تیرے بین ایک ماسٹر پیس پاکستانی ڈراما ہے جسے ضرور دیکھنا چاہیے تو ناظرین یہ ہے وہ پانچ سپر ہیٹ رومانٹک پاکستانی ڈرامے جو جیو ٹی وی پر آن ایر ہوئے اور ان ڈراموں کو دیکھنے کے بعد آپ کا دوبارہ سے دیکھنے کو دل کرے گا تو ان ڈراموں میں سے اگر آپ کو کوئی پسندیدہ ڈراما ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں